مین آف دے میچ بنے ایڈم جمپا اس کے بعد آسٹریلیا ہے ٹیم کے کپتان کے ساتھ مل کر ٹیم انڈیا کے اوپر دیا حیران کرنے والا بیان جسے کپتان پیٹ کمیس بھی سن کر رہے گئے حیران تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تمام جانکاری آخر کار مین آف دے میچ بننے کے بعد ایڈم جمپا نے ٹیم انڈیا کو لے کر کیا کچھ کہا تمام جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبالے دوستو سری لنکا اور آسٹریلیا کے بیچ ورلڈ کپ کا چودوہ مہا مقابلہ لکھنو میں کھلا گیا جس میں دمدار پرپومیس کیا آسٹریلیا ای ٹیم نے اور سری لنکا کی ٹیم کو ہرا کر اتحاس رچا سری لنکا کی ٹیم کو ہرانے کے بعد آسٹریلیا ای ٹیم کے کپتان پیٹ کمیس نے ٹیم انڈیا کے اوپر بھی حیران کرنے والے بیان دیئے سری لنکا کی ٹیم کی ہم بات کرے تو اس ٹیم کا پاور پلے کافی دمدار رہا تھا پاتھومنی سنکا نے اس مقابلے میں 61 رن بنائے کچھ سال پیرہ رہنے بھی 48 رنوں کی پاری کھیلی تھی اور یہ ٹیم 43 اوور میں اپنے 10 ویکیڈ کو کرد ماتر 209 رن ہی بنا سکی تھی لیکن اس کے بعد آسٹریلیا ای ٹیم کے گیند باجو نے واپسی کری تھی کمال کا پرپومیس کیا تھا خاص کر کہ یہاں پر آسٹریلیا ای ٹیم کی طرف سے دمدار گیند باجی رہی تھی ایڈم جمپا کی جنہوں نے کمال کا پرپومیس کرتے ہوئے ماتر 8 اوور میں ہی دو ویکیڈ چٹکا دیئے اس کے ساتھ ہی پیٹ کمیس میچیل سٹریکس نے بھی دو دو ویکیڈ اپنے نام پر کرے تو وہی پر گلین میکزویل نے بھی ایک ویکیڈ لیا اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا ای ٹیم کی ہم بات کرے تو جب 109 رنوں کے ٹارگیٹ کا پیچھا کرنے اودری تھی آسٹریلیا تو آسٹریلیا کی ٹیم بھی ایک سمیں تو 33 اوور میں اپنے پانچ ویکیڈ کھو چکی تھی لیکن اس کے بعد جب پاری کو سنبھال رہے تھے اس ٹیم کی طرف سے ساندار بلے باج میچیل سٹارس نے اس مقابلے میں اپنی 50 جمعی تو وہی پر جوہس انگلیس نے بھی دمدار پرپومیس کے 88 رنوں کی پاری کے لیے مارسن لیبیسچن نے بھی 40 رن بنائے تھے لیکن اس کے بعد گلین میکزول نے پاری کو سنبھالا اور دیرے دیرے پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا اور اس مقابلے کو جیت کر ایتیاز رچ دیا اور اس مقابلے کے بعد مین آف دے میچ بنے تھے ایڈم جمپا جنہوں نے ٹیم انڈے کے اوپر اپنے بیان میں حیران کرنے والے بیان دیئے انہوں نے بارتیہ ٹیم کو لے کر ایسی باتیں کہی جو سن کر سب ہی حیران رہ گئے جہاں پر ایڈم جمپا نے ٹیم انڈے کو لے کر کہا ہے کہ پارتیہ ٹیم کے خلاف جو ہار ملی تھی اس میں جو گیند باجی ہمارے سامنے اور ٹیم انڈے کے گیند باجیوں نے کری تھی خاص کر کی سیراج کی گیند باجی کو دیکھ کر ہی ہم نے وہ گیند باجی ایک اچھی طریقے سے سیکھی اور یہاں پر اس کا استعمال جو کی سری لنکا کے خلاف کیا اور ہمیں یہاں پر بڑی سپلتہ بھی ملی تھی اس کے ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ پارتیہ ٹیم کا حصہ بھی ایک بار وہ بننا چاہیں گے اور پارتیہ ٹیم کی طرف سے کھیلنا چاہیں گے وہ آسٹریلے کی ٹیم کے خلاف بھی بہترین پرپومنس کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی اپنے بیان میں کہا کہ اب ان کا سیمی فائنل کا مقابلہ ٹیم انڈے کے خلاف دیکھنے کو ملے حالانکہ وہ اپنی فوم میں اتر چکے اور کمال کا پرپومنس بھی کریں گے اور اتحاس رجنے کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہے تو دوستو اب کیا لگتا ہے کہ آسٹریلے کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ پائے گی اور ایک بار پھر ان دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ ہو پائے گا اپنی رائی کومنٹ باکس میں جرور دے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیوا دوستو